اللہمبر� اللہمبرحمد اللہمبرک آمکمہ بھارک آت مقامات میں سے ایک مقام سیکھا بھی ہے مقام سیکھا ہے کہ ایسا مقام ہے خوشی کا مقام ہے بڑے بڑے قرآن حضرات تراحویہ میں بھی اس کو پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں محافل میں بھی پڑھتے ہیں محفل کے انداز میں تو شاید ہی کوئی قاری ایسا ہوگا جو اس کو نہیں پڑھتا ہوگا سب پڑھتے ہیں اور بات کمال پڑھتے ہیں نماز کے انداز میں شیخ سعدل غامدی بہت کمال پڑھتے ہیں مقام سیکھا ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے شیخ سعدل غامدی جو بھی مقام پڑھتے ہیں کمال پڑھتے ہیں شیخ عمر القضابری کیا نام لیا یہ بھی بہت کمال پڑھتے ہیں مقامات سیکھا خاص طور پر بہت کمال پڑھتے ہیں حجاز بہت کمال پڑھتے ہیں تھوڑا سا ادادہ کیا کہ آج اس کی ہم مشکل میں نے اپنے بڑے قرآن حضرات اپنے اسادزہ میں جو ہمارے اسادزہ کے اسادزہ ہیں ان کے کچھ ریکارڈی ہیں سنی تراوی کے تو وہ سیکھا میں پڑھتے تھے سیکھا میں پڑھتے تھے سیکھا مقام کیسا ہے اس کا ترنم کیا ہے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور نعاتے عربی کی قال علبادر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایوہا المبعوث فین جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدین مرحبا يا خیر داع قال علبادر علینا سمجھا گئے سمجھا گئے ترنم کیا ہے توجہ توجہ پہلے سن لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کتنا میٹھا لے جائے خوشی کا لے جائے اور آپ کو اندار پتا ہوں کہ اہلِ عرب نے طلال بدرو علینا کو سیکھا میں کیوں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو خوشی کی انتہا تھی اس سجا سنو نے اس کو سیکھا میں پڑھا ہے خوشی کا مقاب سمجھا گئے اب توجہ کریں ہم نے کیسے پڑھنا ہے نماز کا انداز الحمدللہ رب العالمین سنے سنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملکی امید دین پہلے تین آیتیں ہمیشہ کہتا ہوں تین آیتیں بڑی اہمیت رکھتی ہے آپ ان تینوں کو اچھی طرح سمجھ لیں سیکھا کے انداز میں آتے ہیں انشاءاللہ آپ کیوں پوری ہو جائیں اور آپ نے دیکھا میں کس لیول پہ پڑھ رہا ہوں اس لیول پہ پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا ابتدائی ہے چلے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہنے جاؤں کو scales جاؤں گا جاؤں کو بہتر 계 angle جاؤں نے جاؤں موسیقی مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدن الصراط المستقین اهدن الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم صراط الذین انعمت عليهم غیر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن للمتقین مفازا حدائقا وأعنابا إن للمتقین مفازا حدائقا وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وما بينهما ربك عطاء حسابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا موسیقی 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 قَالَتْ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا وَكُنْتُ نَسْيًا وَكُنْتُ نَسْيًا سمجھ آرہا ہے نماز کا بھی آگیا کچھ کچھ نفل کا بھی آگیا ہر مقام وقت کی کمی ہے دن کی کمی ہے ہر ایک مقام کو ہم پورا نیت تائم دے سکتے شروع میں میں نے آپ کو کہا ہم نے تین مقام کے بر توجہ کرنی ہے جو آپ کہیں گے اس کے برام کر لیں گے ہم نے رشت کیا ناوند کیا کرد کیا کرد کیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے سال دوبارہ آپ آ جائیں ہم تین مقام اگلے سال چار کر لیں گے ٹھیک ہے کچھ کچھ نمونے آپ کے سامنے بس رکھیں اس دن حجاز رکھا تو آج پھر سکھ سیکھا رکھ لیا ٹھیک ہے تو ابتداء کیا زیتی آہ ٹھیک ہے فَعَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلٰی جِذْعِ النَّقْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَادَا يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَادَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا فاتحہ کسیت الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین مالک يوم الدین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط اللہ رب العالمین و ایم رب العالمین و ایم رب العالمین صراط اللہ رب العالمین ریکاری آپ کے باس موجود ہے خوب محنت کریں خوب مشک کریں بار بار سنیں آپ کو سن سن کر مقامات آ سکتے ہیں میں اگر آپ کو ایک گھنٹہ دھو نا اور اس میں سے آپ دس میٹ میرے پاس سیکھیں اور پچاس میٹ سنیں آپ کو مقامات آ جائیں ہمیشہ میں آپ کو حضات کو بھی کہتا ہوں سب کو کہتا ہوں مقامات سکھنے تو سنیں سننا ہوں گا سب سے اہم چیز سننا ہے بار بار سنیں اور ایک ایک حرف کو سنیں ابتدا کیسے انتہا کیسی درمیان کیسا مد آئی تو وہ کیسی غنہ آیا تو کیا ترنم لگا وقف کیسا وقف کیا آواز کے لیول کہاں پر کس طرح ہے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں ٹھیکوں کی بات ٹھیکوں کی بات اچھا یہ تو ہو گیا کچھ کچھ نماز کا انداز اور محفر کا تھوڑا سا انداز توجہوں ترابی کا انداز کیسے ہوگا